عام طور پر دیشی مرگیاں چوڑی ہوتی ہیں لیکن وہ کھانا جائز ہے پروٹین تو مل جائیں گے مگر اللہ ناراض ہو جائے گا تو دنیا میں جگہ جگہ پابندیاں اللہ نے لگائی ہیں تو دنیا میں اللہ کی پابندیوں پر عمل کر لو تو آخرت میں پابندیاں اڑ جائے گی دنیا میں اللہ نے نظر کی بھی پابندی لگائی کس کو دیکھ سکتے ہو کس کو بری نیت سے نہیں دیکھ سکتے اجازت نہیں ہے آج سب کچھ دیکھا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر ٹیلی ویجن پر اور بےہودہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں شرم آتی ہے کہتے ہوئے برہنہ ننگی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں اللہ تعالی بچائے نوجوان اس میں بڑھتا چلا جا رہے آگے ٹھیک ہے اپنی خواہش پوری کر لو آخرت میں پھر نہیں ملے گی ایک جگہ ہوتی ہے خواہشات پوری یہاں بھی وہاں بھی قرآن بار بار کہتا ہے جو یہاں بچے گا اس کو وہاں نعمتیں نہ دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے اور جو یہاں نہیں بچے اس کو یہاں بھی دوں وہاں بھی دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے الحمدللہ نحمدوہو ونصلي علی رسولِهِ الْكَرِيمِ شایلے تو ایک اعلان سن لیں کون ہوگی ہے ہوگی ہے ان تو اعلان چلے جائے نا اس میں اچھا ست موائل میرا کام ہے آج کتنی ترابیاں ہوگئی تیسویں آج ستائیس پارے ہوگئے تین رہ گئے دیو وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا ان کو تو بالکل بھی نہیں پتہ چلا ہوگا جنہوں نے نہیں پڑھی تو بہت ہی حران ہو رہے ہوں گے کہ بہت جلدی ٹائم گزا گیا ان جنہوں نے پڑھی ہیں ان کو بھی نہیں پتہ چلا ہوگا استقامت کے ساتھ کوئی کام پابندی سے کیا جائے تو اس میں بڑی برکت ہوتی ہے پہلے دن انسان سوچتا ہے کہ پورا قرآن ختم کرنا ہے کوئی ایک دن دو دن تین دن کی بات تو ہے نہیں اور ایسے وقت گزرتا ہے کہ دیکھو تو کل انتیسوہ ہے پرسو کل اٹھائیسوہ پھر انتیسوہ تیسوہ کل جو ہے تھوڑا زیادہ پارہ پڑھا جائے گا سوہ اس لئے کہ تھوڑا سا ذہنی طور پر آپ لوگ تیار رہے ہیں پرسو بھی سوہ ہوگا سوہ سوہ دو دن میں ہو جائے گا تو آخری دن کے لیے تھوڑا سا رہ جائے گا جی چھبیس میں شب کو ختم ہوگا آخری دن کے لیے تیسوہ پارہ تھوڑا سا رکھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ بیان بیان بھی ہوتے ہیں علماء کے تو اس میں پھر وقت بہت زیادہ صرف ہو جاتا ہے تاکہ بات ایک ہی ہے دو دن تھوڑی زیادہ لمبی پڑھ لیں تو آخری دن ریلیکس ہو جائیں گے اور دو دن ہلکی پڑھ لیں تو آخری دن اور انتیسوہ پارہ جو ہے یہ ویسے ہی تھوڑا لمبا ہے باقی تو سارے پارے برابر ہیں انتیسوہ پارہ سوا پارے کے برابر ہیں یعنی اور تھوڑا سا ویسے ہی لمبا ہے تو اس لیے خیر اعلان جو میں نے کرنا تھا وہ تو یہ نہیں کرنا تھا وہ اعلان یہ ہے کہ کل میرا بیان ہے بہادر آباد میں تراوی کے بعد اور تھوڑا لیٹ شروع ہوگا وہ بیان وہاں کوئی ختم قرآن یا انہوں نے کوئی بتنی کوئی نات خون بھی بلائیا ہوا ہے تو اچھی بات ہے نات پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم ناتوں کے خلاف ہیں ہم ناتوں کے خلاف نہیں ہیں ناتوں میں جو مضمون آج کل پڑھا جا رہا ہے نا اس کے خلاف ہیں وہ شرکی ناتیں آ رہی ہیں ڈھول ڈمک کے بھی آ رہے ہیں ساتھ میں وہ میراسیوں کی طرح ناچ گانے بھی شروع ہو گئے باقاعدہ بارہ ربیل اول کو بریب ناچ شروع ہو گیا ہے تو ان چیزوں کے ہم خلاف ہیں نات تو صحابہ نے بھی پڑھی ہے حضرت حسان ابن ثابت ناتخون تھے تو دوسرا اعلان یہ کہ بیان ابھی جو ختم ہوگا اس کے بعد کھانے وانے کا وفعہ مجھے بھی پیٹ لگا ہوئے میرے ساتھ بھی کھانا کھا گئے انشاءاللہ یہ تقاف والے ساتھیوں کی ایک تھوڑی سے نشست ہوگی اس میں تھوڑا سا نماز کے آداب وغیرہ کچھ تھوڑے سے سکھائے جائیں گے تو اس کے لئے آپ لوگ سوئیں نہیں بہت جلدی ویسے بھی آج تاخرات ہے تو کھانے وانے کے بعد جو ہے وہ بیٹ جائیں گے بار کھانا آپ کھائیں نہ کھائیں میں کھا کے ہوں گا اب یہ جو میں علیشہ کی نماز کے بعد گیا تھا نا فرض نماز کے بعد ترابی سے پہلے میں کہیں گیا تھا نا آپ لوگ سمجھ رہوں گے شاید بیت الخلا گئے ہیں کیونکہ امرجنسی میں آدمی بیت الخلا ہی آتا ہے بہت بری سوچ ہے آپ لوگوں کی کسی مسلمان کے بارے میں ایسا سوچنا بہت بری بار جو اپنے بارے میں اچھا سوچے گا وہی دوسرے کے بارے میں بھی سوچے گا بیت الخلا نہیں کیا تھا میں چاہے پینے کیا تھا کیونکہ سارا دن جب روزہ رکھتا ہے نا آدمی جن کو چاہے کا میں زیادہ چاہے کا دھتی نہیں ہوں لیکن آدھا کب چاہے مجھے چوبیس گھنٹے میں خاندانی قسم کی چاہے چاہیے خاندانی اس کا میں نے نام رکھا ہے خاندانی چاہے یعنی کڑک قسم کی ہونی چاہیے یہ طبیعت روشن ہو جائے تو وہ میں نے افطاری کے بعد مجھے ٹائم نہیں بلا چاہے پینے کا پی تھی مگر وہ خاندانی نہیں تھی جلوازی میں ایسے پی گئے وہ اس سے نہ پینا بہتر ہوتا ہے آدھا کب چاہے ہو لیکن ایسی ہو کہ طبیعت فرش ہو جائے تو وہ مجھے پھر دماغ جو ہے نا ایسا جام سا ہو رہا تھا بالکل تو میں نے کہا ترابی میں مزہ نہیں آئے گا دو منٹ لیٹ ہو جائے لیکن ذرا چاہے پی لے آدمی خاندانی قسم کی میرے بچے بھی والدہ سے کہتے ہیں اپنی والدہ سے کہ امی ابو کہہ رہے ہیں خاندانی چاہے بنا دے ذرا بچے بھی سیکھ گئے لگ تو ہمیں چاہے پینے کیا تھا دو سنتیں پڑھ لیں گھر پہ ہی اتنے میں چاہے بن گئی پی کے پھر طبیعہ ذرا سیٹ ہو گئی تھی چاہے بیسے اچھی چیز نہیں ہے لیکن کیا کریں چاہے آدھ پڑھی بھی ہے تو اس لیے تو آدھ کب سے کچھ ہوتا بھی نہیں کوئی نقصان چوبیس گھنٹے میں اگر آدمی پی لیں آج ہم نے سورہ بہت ساری سورتیں پڑھی ہیں سب سورتوں کا نام کیا بتا ہو آپ کو ستائیس میں پارہ پڑھا ہے اس میں جو میں نے آج بیان کے لیے جو سورت منتخب کی ہے وہ سورہ واقعہ سورہ واقعہ کا مضمون بہت دلچسپ ہے اور اس میں انسان کے زمیر کو بہت زیادہ جھنجوڑا گیا ہے دلائل دیں اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد دوبارہ زندگی پہ اور بہت ہی عجیب انداز میں دلائل دیں جنت کا بھی نقشہ کھیچا ہے جہنم کا بھی نقشہ بیان کیا ہے اور انسانوں کو تین گروہوں میں تقسیم کیا ہے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی اذا وقعت الواقعہ واقعہ ہونے والی چیز جب واقعہ ہو جائے گی یعنی قیامت واقعہ ہو جائے گی تم لوگ تین حصوں میں تقسیم ہو جاؤ گے دعا کر لیں اللہ ان پہلے حصے میں ہمیں شامل کر لیں ان تین حصوں میں تم تقسیم ہو گے تو پہلا کیا ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نیکیوں میں عبادت میں اللہ کی فرما برداری میں سب سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں فرما یہ لوگ تو وہ ہیں جو ہیں ہی سب سے آگے جب دنیا میں عبادت میں اطاعت میں آگے تھے تو آخرت میں بھی آگے ہوں گے کتنا آگے ہوں گے فرمایا ان کو نعمتیں دی جائیں گی اولائک المقربون سب سے پہلی بات ان کو اللہ کا قرب دیا جائے گا اللہ کا قرب کن کو ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے جو صفحے اول میں نماز پڑھتے ہیں قیامت کے دن وہ بھی اللہ کے سب سے قریب ہوں گے حدیث کا مفہوم ہے اللہ کہیں گے یہ دنیا میں مجھ سے ملاقات میں پہل نماز یہ اللہ سے ملاقات ہے یہ اللہ کا دربار لگتا ہے مسجد میں امام کھڑا ہوتا ہے سب کی اختداء کر کے سب کی طرف سے اللہ کے ہاں سب کی کے لیے دعا پیش کرتا ہے اللہ کے دربار میں سب کی طرف سے نمائندگی کر رہا ہوتا ہے اور سب ہاتھ بان کے صف بان کے کھڑے ہوتے ہیں اس لئے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام جب نماز کے لیے تشریف لاتے تو آپ صحابہ سے فرماتے تم ایسے صفے نہیں بناتے جیسے فرشتے بناتے ہیں تم ایسے ہی بناو اللہ کے جب دربار لگتا ہے تو فرشتے بھی اللہ کے سامنے صف بستا ہو کے کھڑے ہوتے ہیں سب سے مقرب فرشتے سب سے آگے اور اس طرح سے مقام ان کا بنتا چلا جاتا ہے تو دنیا میں جو سب سے پیچھے ہوگا بالکل امام کے پیچھے اور پہلی صف میں تو آخرت میں بھی وہ اسی طرح ہی ہوگا اور دنیا میں جو وضو خانے میں بیٹھا رہا آخرت میں بھی وہ کہاں بیٹھا رہے گا وضو خانے ادھر نماز دوری اس کا وضو ہی نہیں مکمل ہو رہا استنجائی دی آدھے آدھے گھنٹے کے استنجائی ہوتے ہیں اور معلوم نہیں بیت الخالہ سے نکلتی نہیں ہے نکلیں گے تو وضو خانے پہ جا کے دانتوں کی من جائی اور یہ ایک گھنٹہ پھر نل کا کھول کے وضو ہو رہا ہے وہ اس میں گھنٹہ لگا دیتے ہیں روڑتا روڑتا پھر آ رہا ہے پیچھے آگے کھڑا ہوتا ہے وہ باتیں کرتے کرتے انتظار کرتا ہے امام صاحب جب رکوع میں جائیں گے تو شامل ہو جاؤں گا رکعت تو ملی جائے گی نہ آنے سے یہ بھی بہت بہتر ہے لیکن پھر قیامت میں بھی چپلوں میں ہی جگہ ملے گی چپلوں میں ہی جگہ ملے گی آج قدر نہیں ہے پیچھے آگے آنے کی لیکن اس وقت قدر ہوگی کیونکہ وہ اللہ کا دربار ہوگا اس وقت قدر ہوگی کہ آگے جگہ ملے گی سینما گھر میں جس کو آگے جگہ مل جائے سینما میں آگے والے کی زیادہ قیمت ہے پیچھے بیٹھنے والے کی گناہ ہے نا تو اس میں الٹا سیٹ اپ چل رہا ہے گناہ ہے اس میں الٹا حساب کتاب ہے نیکی میں اس کو اُلٹ کرنے تو اس میں جو ہے نا کوشش یہ ہوگی اللہ کے دربار میں آگے کا ٹکٹ مل جائے تو اس وقت اللہ اللہ کی زیارت ہوگی وہ اس کی کیفیات ہم ابھی سوچ نہیں سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے اللہ کا دیدار کریں گے تو جنت کی نعمتیں بھی بھول جائیں گے وہ اتنی لذت ہوگی اس اللہ کے اس دیدار میں اس لئے بھائی مقربین میں سب سے پہلے وہ لوگ داخل ہیں جو نماز میں پہلے مسجد میں آتے تھے نماز میں آپ ٹائم پہ بھی آ جائے بلکل وقت پہ جائز یہ بھی ہے فضیلت کیا ہے پہلے سے آ کے بیٹھا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی نماز کے انتظار میں صف میں بیٹھا رہے گا نماز کا صواب اسے ملتا رہے گا نماز پڑھ نہیں رہا مگر صواب نمازیوں کے لئے لکھا جائے گا تو مقربین میں سب سے پہلے نمازی ہیں اور اس کے علاوہ نیکیاں ہیں جن میں آگے بڑھنا چاہیے فرمایا کیا ہوگا بہترین شاہی تخت ہوں گے جن پہ یہ بیٹھے ہوں گے متقین علیہ متقابلین گاؤ تکیے لگا کے گفشپ لگا رہے ہوں گے جنتی آپس میں گاؤ تکیے لگا کے یہ دیکھو یہ جو آج کل سپر ہائی وے پہ ہوتل ہے نا ان میں وہ میزیں کرسیاں ختم کر دی انہوں نے ہائی وے پہ گئے ہیں کبھی آپ لوگ شنواری ہوتل اور مختلف قسم کے ہوتل جتنے بڑے ہوتل ہیں میز کرسی پہ کھانے کا نظام نہیں حضرت فرماتے تھے میں نہیں گیتا ہوں میز اور کرسی پہ بیٹھا حضرت فرماتے تھے کھاتا وہ آدمی ایسے لگتا ہے جیسے کیونکہ دونوں ٹانگیں نیچے دونوں ہاتھ ایسے چگڑا ہوتا ہے نا وہ حضرت فرماتے تھے مجھے جائز ہے میز کرسی پہ کھانا بھی لیکن تخت پہ بیٹھ کے گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں اس پہ بیٹھ کے کھانے کا جو مزہ ہے وہ میز کرسی پہ نہیں تو اسی وجہ سے ہائیوے پہ جو بڑے بڑے ہوتل ہیں مہنیاری ہوتل وہاں میز کرسیوں کا انتظام نہیں ہے تخت لگائے ہوئے ہیں بچھائے ہوئے ہیں اس پہ گاؤ تکی ہوتے ہیں ہکے بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور محول ہوتا ہے آرڈر دیتے ہیں دوست حباب بیٹھے ہوتے ہیں گول دائرہ لگا کے گپے لگ رہی ہوتی ہیں اس میں جو مزہ ہے وہ میز کرسی میں نہیں تو اللہ نے فرمایا جنت میں یہی منظر ہوگا جنت کے ریشمی تکیوں پہ عورتوں کے لئے بھی اللہ نے یہی نظام بنایا ہے ان کو بھی یہ نعمت ملے گی مردوں کو بھی یہ نعمت گاؤ تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے گپ شب لگا رہے ہوں گے کتنا مزہ ہوگا اس میں خدمت کون کر رہا ہوگا یہاں تو آپ بڑن دوائیں ایک عجیب سا آجاتا ہے بڑی بڑی موچھے ہوں گی بھائی تو رہنے تھے تو صرف ایک کلو چاپے لے آجا کے اس کو کہتے ہیں نا دوبارہ توں نظر نہیں آنا کلائی آجائے چاپے آجائے نہاری آجائے آپ کو دیکھنے کے لئے ہم یہاں پہ نہیں آئے تو خادم جو ہے نا جو خدمت کرنے والے ہوتلوں میں اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو بیرے بیرے ہیں ذرا وہ ذرا ڈریس اچھا ہو اس سے اچھا لگتا ہے آدمی وہ آدمی اچھا لگے لگا اگر ڈریس تو اچھا لگی آتا ہے نا اس سے تو اللہ کیا فرما رہے ہیں جو خدمت کے لئے مردوں کی خدمت کے لئے بھی اور جنتی عورتوں کی خدمت کے لئے بھی یضوفو علیہم بلدان مخلدون جو خدمت گزار ہوں گے وہ خوبصورت بچے ہوں گے بی اقوابی و آباریق وہ خوبصورت بچے گلاسوں کے ساتھ اور یہ جو مشروبات کے گلاسوں کے ساتھ وہ ہوتے ہیں نا پیالے ان خوبصورت پیالوں کے ساتھ گشت کرتے پھر رہے ہوں گے شراب پیش کر رہے ہوں گے جنت کی نہر سے دودھ پیش کر رہے ہوں گے اور جو ہے شہد پیش کر رہے ہوں گے پانی پیش کر رہے ہوں گے اور جو بھی جنت کے مشروبات اللہ نے وہاں رکھے ہیں ان کو لے کے اور مختلف کھانے پینے کی چیزیں لے کے پیش کر رہے ہوں گے وہ بچے اتنے خوبصورت ہوں گے ان کی وجہ سے اتنا بچوں میں حسن و جمال ہوگا اور اتنی معصومیت اور اتنے پیارے بچے ہوں گے کہ قرآن نے ایک اور مقام پر فرمایا اِذَا رَعَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤَمْ مَنصُورًا تو ان کو دیکھ کے ایسے سمجھے گا جیسے موتی ہیں بکھر گئے ہیں اس زمین پر جیسے خوبصورت موتی جب ٹوٹ کے زمین پر بکھرتے ہیں نا تسبیح کے دانے تو کتنا اچھا لگتا ہے کیسے چمک آ رہی ہوتی ہے ایسے جنت میں وہ بچے خدمت کے لیے بکھرے ہوئے ہوں گے لگے گا یہ بچے نہیں ہیں موتیوں کی لڑیاں ہیں جو جنت کے اندر پھیلی ہوئی ہیں تو وہ بچے خدمت کریں گے وَقَعْسِمْ مِمْعِينَ بہتی ہوئی شراب کے گلاس لے کے گھومیں گے لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ایسی شراب ہوگی کہ اس میں لذت شراب کی ہوگی مگر نہ سر میں درد ہوگا اور نہ بہکی بہکی باتیں کرنا شروع کریں گے وہ لذت دنیا کی شراب سے بھی زیادہ مستی اس میں دنیا کی شراب سے بھی زیادہ مگر بہکے گا نہیں انسان اور سر میں درد نہیں ہوگا اس کے وَفَاكِحَتِمْ مِمَّا يَتَخَيِّرُونَ اور ایسے پھل جس پھل کی ان کو خواہش ہوگی جس پھل کھانے کا دل چاہے گا وہ پھل جنت کے خادم اس کے سامنے حاضر کر دی سوچیں کیا کچھ کھانے کا دل چاہتا ہے انسان کا جنت میں دنیا میں کن چیزوں کا دل چاہتا ہے وَلَحْمِ تَعِرِمْ مِمَّا يَشْتَحُونَ اور فرمایا ان پرندوں کا گوش جن پرندوں کے گوش کی خواہش ہوگی پرندوں کا گوش زیادہ لذیذ ہوتا ہے بنسبت زمین پہ چلنے والے جانوروں کی نسبت اونٹ گائے دمبے ان میں اتنی لذت نہیں فاختہ کا گوش کبھی کھا کے دیکھیں شگار کریں فاختہ ایسے چوکلیٹ کی طرح ہوتا ہے مزیدار اور بہت سارے پرندے تو یہ پرندوں کے گوش میں بڑی لذت ہے اللہ فرماتے ہیں پرندوں کا گوش جس پرندے کی خواہش ہوگی اس کا گوش کھانے کو ملے گا وَحُورُنْ عِيْنِ حور عربی میں حورہ کی جمع ہے حورہ کہتے ہیں سفیدی کو سفید رنگت والی اور آئینہ کی جمع عین ہے آئینہ کہتے ہیں بڑی آنکھوں خوبصورت آنکھوں والی آنکھیں بھی بڑی ہوں اور بعض کی بڑی تو ہوتی ہیں مگر ایسے جیسے ہیڈ لائٹ لگی بھی ہے گول ہیڈ لائٹ نہیں ہوتی درجاتے آدمی بھائی یہ کیا آ رہے رات کے وقت اگر بعض لوگوں کی ایک آدمی کی آنکھیں دیکھیں اتنی بڑی گول گول قیبت اس لیے نہیں ہے کہ آپ جانتے تو میں نہیں تو میں نے کہا یہ نقاب پہن کے اگر آ رہا ہوگا نا ایسا لگے گا جیسے رکشہ آ رہا ہے دور سے وہ ایسی گول گول اور اتنی چائنیز کی طرح اتنی باریک باریک آنکھیں بھی نہیں کہ جیسے کسی نے ایک مارکر کھیچ کے لگا دی ہو ایک لائن لگا دی ہو چائنیز دیکھیں نا اتنے باریک باریک ہوتے ہیں آنکھیں ان کی حسن و جمالی نہیں ہیں تو اللہ نے فرمایا ایسی عورتیں جو سفید رنگت والی ہوں گی اور بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی کتنی خوبصورت ہوں گی وہ عورتیں ان کی مثال اللہ دے رہا ہے جیسے چھپائے ہوئے موٹی چمکدار صاف شفاف ہوتے ہیں نا کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا ان کے اوپر تو ایسے جیسے وہ عورتیں نہیں ہیں موٹی ہیں خوبصورت موٹی ہیں جن کو اللہ نے جنت میں چھپا دیا ہے تاکہ ان کی رنگت اور ان کی جلد پہ کوئی داغ دھبے پیدا نہ ہو تو موٹی کو چھپا کے رکھ دیا جائے ہزار سال کے بعد بھی نکالو گے ویسا ہی چھمک رہا ہوگا فرمائے ایسی بیویاں ہوں گی اتنی نعمتیں اللہ کیوں دے رہے فرمائے تم جو دنیا میں عمل کر کے آئے ہو قربانی جو دیئے تم نے لوگ زنا کر رہے تھے تم بچتے تھے لوگ سود کھا رہے تھے تم بچتے تھے لوگ بینکوں کی نوکریاں کر رہے تھے تم حلال کی تلاش میں تھوڑے سے بھی گزارا کر رہے تھے ایک بینک منیجر ڈیڑھ لاکھ کمارا تھا تم بھی کما سکتے تھے تم لاکھ مار کے دس ہزار پہ آگئے یہ عمل ہے جس پہ اللہ نوازتے ہیں انسان کو حلال پہ نوازتے ہیں حرام پہ نہیں نوازتے تم نظر کی حفاظت کیا کرتے تھے تم بےہودہ چیزوں سے بچا کرتے تھے تم ماباپ کی کڑوی کسیلی سن کے برداشت کیا کرتے تھے تم وراست کو صحیح طرح سے تقسیم کر دیا کرتے تھے کسی کا مال دباتے نہیں تھے نماز کی پابندی کرتے تھے چاہے دل لگے یا نہ لگے شدید سردی میں تھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے تم کر لیا کرتے تھے رمضان میں کتنا قبیل روزہ ہو فرض روزہ ہے رکھ لیا کرتے تھے آج بعض ملکوں میں بیس بیس بائیس بائیس گھنٹوں کے روزے ہیں میرے پاس خون آتا ہے میں حران ہو جاتا ہوں لیکن رکھنے والے پھر بھی رکھ رہے ہیں پورا مہینہ آپ اندازہ لگائے دو گھنٹے تین گھنٹے کھانے کو ملتا ہے کیسے رکھے گی روزہ لیکن رکھتے ہیں رکھتے ہیں اللہ کا حکم ہے تو اللہ نے فرمایا جزائم بما کانو یعملون میری خاطر قربانی دی ہے تو میں تھوڑا سا تھوڑی نواز ہوں گا بہت نواز ہوں گا میں بہت زیادہ دوں گا میں فرمایا اتنی نعمتیں ہوں گی اس کے باوجود جنت کا محول ایسا محبت والا کوئی کسی سے فضول لغو بکواس سننے کو نہیں ملے گی یہاں تو کتنے ہی اچھا آدمی ہوتل میں ہی پھڑا ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے بڑے اچھے محول میں بیٹھے بیٹھے جی بوفے میں گئے ہیں یا کسی بہت اچھے ہوتل میں گئے ہیں سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا اس کو چانپوں کا بولا گا تھا ایک گھنٹہ ہو گیا بنا کے لایا نہیں ویٹر سے ہی لڑ پڑتے ہیں سارا دعوت کا مزہ کیا ہو گیا کر گئے تو دنیا کے ہر مزے میں ایک در ہوتا ہے کہ یہ مزہ کرکینا نہ ہو جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ فرماتے ہیں لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَعْثِيمًا کوئی گالی گلوش نہیں کوئی گناہ کی بات نہیں کوئی لغویات نہیں اِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ہر طرف سے سلامتی کی بات ہوگی ایسی بات ہوگی جسے سن کے انسان خوش ہو جائے یہ تو ان لوگوں کے لئے ہیں جو بہت نیکیوں میں پہل کرتے ہیں فرمائے دوسرا تبقہ وہ اصحاب الیمین جن کو عمال نامات دائیں ہاتھ میں ملے گا جو صرف قبیرہ گناہوں سے بچتے تھے فرائض واجبات پورے کر لیتے تھے بس یعنی اتنا دین پر چلنا کہ بس اللہ ناراض نہ ہو باقی زیادہ آگے بھی بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا پانچ وقت فرض نماز پڑھ لی اور جناب واجبات پڑھ لیے اور زکاة ادا کر دی زیادہ صدقات و خیرات نہیں بس کبھی کبھار تھوڑا بہت ہلکا پھلکا پڑوسی کو کھلا دیا پچاس روپے اس کی جب میں ڈال دیا ٹھیک ہے نا تو موٹے موٹے دین پر جسے کہتے ہیں چلنا اگر اس پہ بھی کوئی چل رہا ہو تو اس پہ بھی کم نعمتیں نہیں ہیں صرف قبائر سے بچ جائے بڑے گناہوں سے بچ جائے اس پہ بھی بڑی نعمتیں ہیں فرمایا وہ اصحاب الیمین اور دائیں ہاتھ میں جن کو عمال نامہ دیا جائے گا جو آگے بڑھنے والے نہیں ہیں ان کے نباد والے جو لوگ ہیں ما اصحاب الیمین وہ بھی کیا ہی خوب ہیں ٹھیک ہے ان جیسی نہیں ملیں گی نعمتیں لیکن کم بھی نہیں ملیں گی فی صدر مخضود ایسے بیری کے درخت ہوں گے جن میں کانٹے نہیں ہیں و تلحم منزود اور کیلے کے باغات جو تہبتے لٹکے ہوئے کیلے و ظل ممدود درختوں کے لمبے لمبے سائے وما ام مسکوب اور چشموں کا بہتا ہوا پانی باغات کے اندر فی وفاقہت کثیرہ ہر طرح کے پھل وہاں پر لا مخطوعاتیوں ولا ممنوعہ کوئی پھل ایسا نہیں ہے جو کھانے سے ختم ہو جائے اور کبھی ایسا نہیں ہے کہ پرہیز کی وجہ سے کسی پھل سے پرہیز کرنا پڑے ممانعت نہیں ساری زندگی بھی کھاتا رہے گا دل نہیں بھرے گا اس کا اور کھا لوں اور کبھی اللہ کی طرف سے پابندی نہیں لگے گی کہ تین پیٹھی عام کی کھا گیا ہے اور کتنی کھائے گا بھئی آج کل تو کتنا ہی سخی مہمان ہو نا اس کے گھر جاؤ تو چھکے چھکے دیکھ رہا ہوتا ہے کتنے لڈو کھا گیا یہ اوپر پھر گیا رہا ہوتا ہے ایک آدمی کسی گھر مہمان گیا اس نے بٹھائی لاکے رکھی یہ کھائیے تو وہ اور اس گلے کھا رہا تھا تو جب تھک گیا تو مہمان نے کہا اور کھائیے نا کہتا ہے نہیں میں پہلے ہی دو کھا چکا ہوں مہمان کہتا ہے کھائے تو خیر آپ نے آٹھ ہیں لیکن یہاں گن کون رہا ہے آپ نے اور کھانا ہے نہیں کھانا تو ٹھیک ہے نہیں کھائے لیکن یہ تو نہیں کہوں گے کہ میں نے دو کھائیں کھائے کتنے ہیں آٹھ تو جتنا ہی سخی مہمان ہو نا ایک وقت میں آگے تھوڑا سا پسیتھا جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں لا ممنوع جنت میں پابندی پابندیوں کی جگہ پابندیاں کی جگہ تو دنیا ہے دنیا میں سوچنا پڑتا ہے یہ عام کھاؤں ہی نہیں کھاؤں میرے پیسوں کا ہے تو کھا لوں اور حرام کے پیسوں کا ہے رشوت کی عام دنی کا ہے نہیں کھا سکتے دنیا میں رکاوٹیں ہیں ڈاکٹروں کی طرف سے بھی ہیں اللہ کی طرف سے بھی ہیں باز زفعہ اللہ کی طرف سے نہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ عام نہیں کھانا بھئی انسلین ہوتا ہے پینسلین ہوتا ہے انسلین کے جو ہے نا وہ انجیکشن لگ رہے ہیں عام کھائے گا شرم نہیں آتی تجھے مر جائے گا بعض زفر ڈاکٹر کی طرف سے ممانت ہوتی ہے بعض زفر ڈاکٹر کی طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ بھئی دیکھو رشوت کے پیسوں سے عام خرید کے لائے داکٹر کہے گا کھالو بھئی شگر نہیں ہے آپ کو عام کی ضرورت ہے آپ کھائیں چاہے رشوت کے ہوں چاہے جس کے بھی ہوں عام تو عام ہے وہ تو اثر کرے گا نا مولی صاحب کیا کہیں گے نا 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 کتنا ہی طاقتور ہو آپ کی صحت کے لیے اپنے پیسوں کا ہے تو بھائی کھالو چوری کا ہے تو نہیں کھو مرگی میں کتنے پروٹین ہوتے ہیں چوری کے مرگی میں بھی اتنے ہی پروٹین ہوتے ہیں جتنی حلال مرگی میں ہوتے ہیں بلکہ چوری کے مرگی میں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ دیسی ہوتی ہے عام طور پر دیسی مرگیاں چوری ہوتی ہیں لیکن وہ کھانا جائز ہے پروٹین تو مل جائیں گے مگر اللہ ناراض ہو جائے گا تو دنیا میں جگہ جگہ پابندیاں اللہ نے لگائی ہیں تو دنیا میں اللہ کی پابندیوں پر عمل کر لو تو آخرت میں پابندیاں اڑ جائیں گی دنیا میں اللہ نے نظر کی بھی پابندی لگائی کس کو دیکھ سکتے ہو کس کو بری نیت سے نہیں دیکھ سکتے اجازت نہیں ہے آج سب کچھ دیکھا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر ٹیلیویجن پر اور بےہدہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں شرم آتی ہے کہتے ہوئے برہنہ ننگی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں اللہ تعالی بچائے موجوان اس میں بڑھتا چلا جا رہا ہے آگے ٹھیک ہے اپنی خواہش پوری کر لو آخرت میں پھر نہیں بھی لے گئے ایک جگہ ہوتی ہے خواہشات پوری یہاں بھی وہاں بھی قرآن بار بار کہتا ہے جو یہاں بچے گا اس کو وہاں نعمتیں نہ دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے اور جو یہاں نہیں بچے اس کو یہاں بھی دوں وہاں بھی دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں مزے اڑالو اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم کافروں سے قیامت کے دن کہیں گے جب ان کافروں کو جہنم کی آگ پر پیش کیا جائے گا جلانے کے لئے حیران ہوں گے یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو اللہ کہیں گے کہ تم نے سارے مزے دنیا میں اڑا لیا ہے اور لذتیں تم نے دنیا میں اپنی منمانی حاصل کر لیا ہے نائٹ کلب میں ناچ بھی چکے ہو شراب بھی پی چکے ہو درجنوں سیکڑوں ہزاروں دفعہ زینہ بھی کر چکے ہو اب کون سا مزہ یہاں حاصل کرنے کے لئے آئے اب یہ آگ ہے آگ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے یہ قرآن کے الفاظ ہیں دنیا کے مزے تم نے دنیا میں اڑا لیا ہے اب یہاں ان کو ملیں گے کہ انہوں نے وہاں نہیں اڑا ہے حلال پہ اکتفا کیا ہے حلال پہ اکتفا کیا ہے انہوں نے حرام کی طرف نہیں گیا ان کے لئے یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب غنیمتیں بہت ملی ہیں جہاد میں بہت مال غنیمت تو صحابہ کی غربت دور ہو گئی ایسی ایسی غزائیں صحابہ کے سامنے آئیں جو پہلے کھانے کو نہیں ملتی تھی حضرت عمر کے سامنے دسترخان لگا رو پڑے فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں اللہ قیامت میں یہ نہ کہہ دے کہ اے عمر تُو نے دنیا میں مزے اڑا لی ہیں اب یہاں نہیں ملیں گے حالکہ وہ حلال تھے اس کا تھوڑی سوال ہوگا پھر بھی صحابہ کو ڈر تھا کہ بھئی اس آیت میں تو اللہ نے حلال حرام نہیں کہا اللہ نے کہا یہاں اڑا لیے وہاں کیسے تو صحابہ تو حلال سے بھی حلال پہ بھی بعض دفعہ کنات کر لیا کرتے تھے کہ اصل ہمارے لیے آخرت ہے بعض صحابہ اس سے ڈرتے تھے کہ ہمیں دنیا میں جو اتنے غنیمت اور پیسہ دولت مل گئی آخرت میں پتہ نہیں ملے نہ ملے اس لئے وہ ساری دولت صدقہ کر دیتے ہیں اللہ دنیا میں ہلکے پھلکے ہی رہے ہیں اچھا ہے آخرت نہیں جانی چاہیے تو ہم تو یہ علماء یہ نہیں کہتے کہ بھئی دنیا کی کلات ماردو کہتے ہیں رکھو حلال رکھے ایک کروڑ روپے کمالو مگر حلال کے کمالو بس تو یہ بھی یہ میں اتنا بھی آگئے نا یہ بھی غنیمت ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں وفاقہت کثیرہ لا مقتوعات ولا ممنوعہ کوئی پابندی نہیں لگے گی جتنا مرضی کھالو نعمتیں استعمال کر لو وفروش مرفوعہ اونچے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اِنَّا انشَأْنَا ہُنَّا انشَاءَ آپ لوگ ڈر رہے ہوں گے اس میں ہوریں تو آئیں نہیں یہ کیا ہوریں تو صرف انہی کے حصے میں چلی گئی بیری کے درخ بھی آگئے کھجور انگور آم پپیتے بھی آگئے سب چیزیں آگئیں گھوریں آگئیں جیسے وہ ایک آدمی تھا نا میں سناتا ہوں اکثر وہ ایک آدمی کو کسی نے ترغیب دی بم فدائی حملہ کرو گے نا بمبار حملہ کسی فرقے کا نام لے کے کہہ دیا اس کے عبادت گاہ پر کرلو تو سیدھا جنت میں اب وہ بچارہ اس نے کہا چلو یار فوراں ایک برن دبانے سے جنت مل جا اور گیا چاہیے وہ گیا کہیں تخریبی کاروائی کی اس نے اور پھٹ گیا خدا کی خدرت کے بم پھٹا نہیں ہے کیا ہوا وہ بے ہوش ہو گیا مرا نہیں وہ وہ یہ سمجھ رہے کہ میں مر گیا ہوں دوشی میں تھوڑی بہتر چلتا ہے انسان پولیس والے اٹھا کے لے گئے ہسپٹل میں آنکھ کھلی اس کی یہ سمجھ رہے برزخم قبر میں آنکھ کھلی آئی ہے تو ایک کالی کلوٹی سی نرس سامنے کڑی تھی اس کا ہاتھ فوراں پکڑا کہہ رہے ہیں باقی ہوریں کہاں ہیں باقی ہوریں کہاں ہیں پولیس والوں نے کہا ابھی تجھے بتاتے ہیں کہ باقی ہوریں کہاں ہیں دو چھتر لگیں گے نا باقی بھی مل جائیں گے تجھے تو آپ کہہ رہے ہوں کہ اللہ نے ہوروں کا ذکر کیا تمہیں بھی ملیں گی تمہیں بھی ملیں گی اس درجے کی نہ ہوئی لیکن ایسا نہیں ہے کہ محروم کر دوں کیسی ملیں گی فرمایا ہم نے ان جنت کی ہوروں کو اسی جنت کی مٹی سے اسی جنت میں پیدا کیا ہے مشکو امبر کی مٹی سے فجعلناہن ابکارا اور ہم نے ان کو کماری بنا دیا کماری کیوں ان کے دل میں ان کے شوہر کے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا عربا اطرابا لیصحاب الیمین ہم عمر ہوں گی اللہ نے جگہ جگہ جنت کی ہور کے بارے میں ہم عمری ضرور بتائیے آپ کی جتنی ایج ہوگی اس کی بھی اتنی ہی ایج ہوگی اس میں ممگے نے کوئی صاحب کہہ نہیں بھائی مجھے تو آج کل لڑکوں کی خواہش کیا ہوتی ہے اٹھاون سال کا ہوگا کہہ پھر بھی اپنے آپ کو لڑکا رہا ہوگا آج کل شادیاں تو کراتے نہیں نا ماں باپ شادی کی عمر تو پندرہ سے بیس سال یا پچیس سال سے پہلے پہلے تو ہوئی جانی چاہیے بھارا لیکن وہ تیس سال میں بھی نہیں کراتے ہیں تمہاری عمر کیا ہے تو اپنے دانت دیکھو شادی کی بات کر رہے ہو تو پورے دانت ہیں جب تک گھرنا شروع ہوں گے تو اب لڑکوں کی عمریں جو میرے پاس کیسز آ رہے ہیں نا شادیوں کے 35 سال 38 سال 40 سال رشتہ ان کو چاہیے 14 سال کی لڑکی 15 سال کی لڑکی لڑکی والے پر ٹھیک تھاک بے حقوق بناتے ہیں 18 سال کی لڑکی کو 14 سال کا بتاتے ہیں میرے پاس فون بھی آتے ہیں حضرت مجبوری ہے اگر ہم صحیح عمر بتاتے ہیں تو لڑکی کی تو شادی نہیں ہوگی سب پندرہ پندرہ سال چھپا رہے ہیں لڑکی کی عمریں جب کوئی بتایا کرے نا لڑکی 14 سال کی سمجھ لو 38 سال کی تو ہوگی یہ کم از کم اس میں دو چار سال جیسے ابھی پھر کئی اور وہ گذرے چلا جائے گا اس کو ادھر ہی بند کر دیتا ہوں میں تو کسی کو یہ خیال ہوگا بھائی ہمیں تو کم عمر چاہیے بلکل نا عمر تو اس کا جواب حضرت مولانا شرف علی تھانویر رحمت نے دیا ہے فرمایا کہ خوبصورتی زیادہ جو ہے وہ نا عمر میں کم عمر میں ہوتی ہے عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے ظاہر ہے خوبصورتی میں کمی آتی ہے بڑھا پا آتا ہے لیکن اپنے مزاج سے جو ہم آہنگی ہیں نا وہ اسی میں ہوتی ہے جو اپنی ایج کے برابر چالیس سال کا مرد ہے لڑکی چودہ سال کی تو ان میں آپس میں وہ انڈرسٹینڈنگ اور محبت نہیں ہوگی دوستی کس سے ہوتی اپنے ہم عمر سے ہوتی ہے نا کبھی دیکھیں چالیس سال کا آدمی بیس سال کے لڑکے سے دوستی کوئی تکینی بنتا اس کے منٹل اپروچ الگ ہے اس کا منٹل اپروچ الگ ہے تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ عمریں جب برابر ہوتی ہیں تو پھر محبت زیادہ ہوتی ہے بیوی سمجھتی ہے شوہر کی جو ہے نا کہ شوہر کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے کن چیزوں سے نراز ہوتا ہے اور شوہر بھی سمجھتا ہے کہ بیوی کن چیزوں سے خوش ہوتی ہے اس کو اپنے غم میں شرکت کرتا ہے اپنے ساتھ اپنی پریشانیات بتاتا ہے اس سے مشورے لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوئے تھے تو سب سے پہلے اپنی زوجہ کے پاس آئے تھے جب وہی نازل ہوئی نا فرشتہ آیا پہلی مرتبہ تو سب سے پہلے اپنی زوجہ کے پاس آئے کہ میرے ساتھ یہ گھبرہت یہ بیچینی یہ معاملہ ہوا آپ کی زوجہ نے آپ کو تسلی دی کہ نہیں نہیں یہ فرشتہ ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اور دوسرے پیغمبروں کے پاس آیا کرتا تھا آپ کو اللہ نبوت دینے والا ہے تو جب عمریں برابر ہوتی ہیں یا عمر جانا لڑکی مچور ہو تو وہ شوہر کے دکھ درد کا ساتھی بنتی ہے تو اس لیے لیکن اس میں نسمانی حسن ایسا ہوگا خوبصورتی وہ ہوگی جو نو عمر کی ہوتی ہے کم عمر کی ہوتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو کامل طور پر جنتی مرد کو نعمت کی تکمیل کر دیں نعمت کا اتمام کر دیں تو یہ بھی میں لوگوں کو آج کل ایک باہت بتا ہوں یہ جو آج کل نوجوان تبقہ تیس تیس سال کا بہت خواہش ہے یہ ہوگی تیرہ سال کی لڑکی ملے ایک ہمارے جان پچان والے تھے وہ رشتے کی تلاش میں تھے تو میرے ذمہ مجھے سمجھتے ہیں چاہتے ہیں میں شادیاں کراتا ہوں لوگوں کی میں بالکل نہیں شادیاں ماہ دیا کراتا ہے نہ میرے پاس ٹائم ہے تو دوست تھے انہوں نے مجھ سے ایک دن کہا کہ بھائی مجھے شادی کرنی ہے میں رشتہ نہیں مل رہا میں نے کہا آپ تیس بتیس سال کے ہوگا ہے کیوں نہیں مل رہا بھائی کہہ رہے ہیں یار مجھے چاہیے کوئی سولہ سال کی اس سے زیادہ نہیں ہوتا بے تکلف تھے مجھ سے تو میں نے کہا بھائی آپ کو سولہ سال کی نہیں ملے گی مادرت کے ساتھ مزاق کیے میں نے کہہ رہے ہیں پھر دو آٹھ آٹھ سال کی ہو جائیں اگر سولہ کی نہیں ہوتی تو دو دو آٹھ آٹھ کی ہو جائیں میں نے کہا چار اگر چار چار کی ہو جائیں یعنی آپ نے جب ضرب دینا ہے ان کو تو جواب سولہ آنا چاہیے نا اور سولہ دو دو سال کی ہو جائیں تو بھی ٹھیک ہے تو یہ ایک دماغ میں نا آج کل لوگوں کے خناس بڑھا ہوا ہے تو یہ بھی سوچا کریں کہ آپ ایسی بی بی گھر میں لے کر رہے ہیں جو آپ کی منٹل اپروش تو ہو نا کچھ اس کے ساتھ دوہ درد میں شرکت تو کر سکے اس میں کیا جو ہے نا وہ عمروں کی اتنی زیادہ پخنا لگائیں تو دنیا ہے مسافر خانہ ہے گزر جائے گی جیسے کچھ دن گزارنے ویسے بھی آج کل اتنی جلدی تو بڑھے ہو جاتے ہیں تیس سال ہو گئے تو آردہ سال رہ گئے بڑھا ہو جائے گا ویسے ہی خوراکیں آج کل ایسی ہیں تو اس میں پھر تاخیر کرتے چلے جارہے ہیں ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں ان کی داڑیاں اور سر کے بال سفید ہو گئے ان کمبختوں کو اپنی پسند کا رشتہ ہی نہیں ملا اور اب جب وہ ایگری ہوئے ہیں چلو اس سے بھی ٹھیک ہیں تو اب وہ والے راضی نہیں ہو رہے ہیں آپ کیا اپنی صورت تو دیکھیں آپ سفید ہو گئے آپ کیا حام شادی کریں تو وہ یہ حالات ہو جاتے ہیں اس لیے اتنا زیادہ خود کرید نہ کی اگر ہو اور یہ میرا مشاہدہ ہے کہ جو آدمی بہت زیادہ نخرے کرتا ہے نا مجھے ایسی لڑکی چاہیے اتنی خوبصورت اور ایسی ناک اور یہ بولی زبان اس کی یہ ہونی چاہیے لینگویج اس کی یہ ہونی چاہیے اور جناب اتنی کالیفائیڈ ہونی چاہیے جتنے زیادہ پخیں لگائی ہیں نا خدا کی قسم میں نے مشاہدہ کیا اس کو ایسی چپت پڑتی ہے کہ میں بدا نہیں سکتا جب وہ لے کر آتا ہے نا چھانٹ کے آٹھ آٹھ سال تلاش کر رہے ہیں اور لڑکیوں پر کیا گزرتی ہے ریجیکٹ کرتے ہیں لڑکیاں دیکھ دیکھ کے مسترد کرتے رہتے ہیں جیسے بھیڑ بکریہ نہیں ہوتی سوراب گھوٹ میں آپ جانور خریدے جاتے ہیں یہ جانور پسند نہیں ہے اس کو اٹھا بھی دوسرا اس طرح رشتے تلاش کر رہے ہیں گھروں میں جا جا کے مائے بچاری ایک عزیب کرب سے گزرتی ہیں باپ ایک عزیب کیفیت سے گزرتا ہے دیکھا لڑکی پسند یہ والی میں نے دوسرے یہ والی میں نے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے ایسے لوگوں کو ایسی چپپ ایسی بیوی ملتی ہے نا پھر جو دلتیاں لگاتی ہے اللہ کی بنا ابھی ایک جاننے والوں میں آسا ہی وہ ان کی جناب بہت ایسی چاہیے مجھے ایسی ان کو کسی نے بتایا کہ کوئی خاتون رشتوں کا کام کرتی ہے انہوں نے بتایا بھئی بلکل ان کی مرضی کی لاکھیں دے دی چل بھئی اس سے کر لے یہ بلکل جیسی تو کہہ رہے ہیں نا اتنی خوبصورت اتنا قدس کا اور دبلی پتلی اور اردوی سپیکنگ اور کالیفائیڈ اور بغیرہ بغیرہ اس میں ایک چھوٹی سی خرابی تھی اس بیچاری کی چھوٹی انگلی میں ایک اور انگلی چھوٹی سے نکلے گی تھی دو انگلیاں ہوتی ہیں نا بس اس نے کمبخت نے اس بنیاد پر ریجیکٹ کر دیا انہیں یہ والی لی تھوڑا سہب ہے میں یہ کی کرنی ہے تو مجھے بلکل ایکوریٹ چاہیے تو نتیجہ کیا نکلا پھر اس کو ملی ایسی ملی کہ پوچھو نہیں آپ کا رمضان خراب ہو جائے گا اس نے گھر میں چوریاں شروع کر دی جب وہ آئی نا چور تھی وہ پہلے تو سارا سونا پی گئی پتہ نہیں چلا سونا کوئی جن جا رہے ہیں چوڑائل کھا رہی ہے بھئی دمدروت جنات آئے ہوئے ہیں بیگم سونا پی گئی سارا اور کاہل ایسی تھی کہ پڑی رہتی تھی بستر پہ کام دھندا نہیں بارال اس نے برداشت کیا کہ بھئی اب شریف آدمی تو حتیل امکان گھر بسانے کی کوشش کرتا ہے برداشت کرو یار اب کیا ہو رہا ہے برداشت کرنے ٹی وی دیکھتی رہتی جس سارا دن انگ آگیا بھائی تو ٹی وی بھی بند کر دیا گھر میں مجھے بھی دیکھ لیا کرو کبھی میں بھی کوئی پروگرام ہوں جو بقاعدہ آیا ہوں اس گھر میں مجھے بھی دیکھ لیا کرو ٹی وی کی دھتی کام دھندا کرنا نہیں میرے پاس ان کا کیس آتا تھا کہ بھئی کیا کرے اس عورت کو کیا مولی صاحب آپ بتاؤ تو مجھے تو پتا تھا اس کو دولتی لگنی تھی اور لگ رہی ہے خیر میں نے کہا یہ تھے بس اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے اچھے کی ریپورٹ رکھے اور سب دیکھو مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں بس آپس میں جو ہے نا بہت اس کو درقیبہ دی تو میں نے چاہ رہا تھا طلاق کو نتیجہ کیا نکلا اب اولاد بھی نہیں ہو رہے اس کے دو تین سال ٹیسٹ کروائے تو پتا چلا بانج بھی ہے بچہ ہو گئی نہیں زاری زندگی بد اخلاق حد درجے کی برداشتی نہیں یعنی بانج ہونے کے باوجود بھی ناک اونچی ہر وقت تو نتیجہ کیا نکلا طلاق ہو گئی طلاق کے بعد معاف نہیں کیا تھانے گئی جسم پہ نشانات نہیں ہوتے کپڑے اپڑے پھاڑ گئے اور یہ میرا شور حال ہے کہ اس کا شور ظالم نہیں تھا تو اندر کرا دیا اس کو پولس موبائل آئی بندہ اٹھا گئے اندر اللہ کرے گا آپ تو جانتے بھی نہیں کوئی غیبت بھی نہیں ہے اندر اور اتنے بھائی بھرگم کیس ڈال دی ہیں اب ان کے بھی تعلقات استعمال کر رہے ہیں پولیس بھائی رہے گئے بھائی پکا کیس ہے باہر نہیں آ سکتا یہ آتی ہے دو چار دن جیل میں کٹے پھر چھ سات لاکھ روپے دیکھیں جان چھوٹی ہے عزت کے ساتھ انہیں عزت کے ساتھ کیا آئے اتنی بیستت ہی ہوگا باہر آئے تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے ایسے بہت سارے واقعات ہیں اس لئے بھائی یہ بات کئی اور نکل گئے لیکن یہ ضروری تھی کیونکہ ایسی باتیں کسی بات کے درمیان میں تو یاد آ جاتی ہیں ویسے یاد نہیں آتی تو اتنے نخریں نہیں کی اگر ہو یہ دنیا ہے مسافر خانہ ہے گزر جائے گی تو برداشت کر لیا اگر ہو آخرت میں اللہ انشاءاللہ بہت جیسی آپ چاہتے ہیں نا اس کے انشاءاللہ دو انگلیاں بھی نہیں ہوں گی بلکل پانچ انگلیاں برابر ادھر کی بھی پانچ برابر ادھر کی بھی تو جیسی چاہیں گے ویسے انشاءاللہ قیامت کے دن مل جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بھی ان لوگوں کے لئے ہے جن کو عمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کو یہ حورے دی جائیں گی آگے جہنم کا واقعہ ہے وقت بہت زیادہ ہو گیا بس یہ آگے جو اہم دو آیتیں دو تین آیتیں ان کو میں پڑھ کے اپنے درس کو ختم کرتا ہوں تاکہ سورہ واقعہ کا خلاصہ ذہن نشی ہو جائے آگے اللہ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں کو مکذبین کو ہم جہنم کی آگ میں ڈالیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ ان کا ایک جرم تھا وہ جرم یہ تھا یہ کہتے تھے یہ اللہ کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے تھے اس لیے کہ ان کو یقین نہیں تھا یہ کہتے تھے مر کے بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے کون پوچھے گا زندہ کر کے نماز کس نے پڑھی کس نے نہیں پڑھی مر گئے ختم کہا نہیں یہ یہ بات کیا کرتے تھے اللہ فرماتے ہیں کہ اے مکذبون تمہیں خدا قیامت میں زندہ بھی کرے گا اور پھر تم زقوم کے کڑوے درخ سے کھاؤ گے اور اس سے پیٹ بھرو گے اور کھولتا ہوا پانی اس پہ پیو گے وہ کھولتا ہوا پانی ایسے شوق سے پیو گے جیسے پیاسا ہونٹ پانی پیتا ہے اتنی پیاس لگی ہوگی کہ وہ کھولتا ہوا پانی جو آنٹوں کو جلا دے گا اس کو پیو گے آج کے دن یہ ہماری طرف سے میزبانی ہوگی تمہاری تم مہمان ہوگے یہ کچھ تمہیں ملے گا آگے اللہ فرمارے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پانی کے قطرے سے تو تمہیں کیوں یقین نہیں آتا تھا کہ جو رب پانی کے قطرے سے بنا سکتا ہے وہ موت کے بعد دوبارہ زندگی بھی دے سکتا ہے دیکھو اب اللہ نے سوالات کا سلسلہ قائم کیا تمہیں کیوں یقین نہیں آتا تھا اس میں کونسی ایسی بات تھی جو یقین نہ کی جائے فرآئی تم ما تمنون انتم تخلقونہو ام نحن الخالقون فرمائی یہ جو تمہاری اولادیں ہیں یہ کیا تم نے پیدا کی ہیں یا ہم نے پیدا کی ہیں کیا تم ان انسانوں کو پیدا کر کے زمین دنیا میں لارہے ہو یا ہم پیدا کرنے ہیں آگے فرمائے تم نے پہلی پیدائش کو دیکھ لیا تھا کہ اللہ کیسے عجیب طریقے سے انسان کو بناتا ہے ماں کے پیٹ میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر کیسے بیزائن کرتا ہے کیسے ہر ہر چیز اپنی جگہ لگتی ہے ایسے رب کی طاقت پہ تو تمہیں یقین کرنا چاہیے تھا نصیحت حاصل کر لینی چاہیے تھی کہ بھئی جو ایسے بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے فرمائے اچھا اس سے بات سمجھ میں نہیں آتی تو جو یہ دیکھو جو بیج تم زمین میں بوتے ہو اتنی سی عام کی گھڑلی اتنا سا گندم کا دانا اتنا سا کینو کا بیج فرمایا اس سے تناور درخ پیدا کر کے اور اس سے لہلہاتی کھیتیاں یہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں سوالات کی ایک فہرس ہے سورہ واقعہ تم تو نہیں پیدا کرتے مٹی گارے سے لہلہاتی فصلیں ہم پیدا کرتے ہیں کھود کے دیکھو تو نہ عام ہے نہ خربوزہ ہے نہ تربوز ہے کچھ بھی نہیں ہے زمین میں لیکن اس زمین تربوز اگلتی ہے خربوزیں باہر نکال دیتی ہے اور آنار ناشپاتیاں باہر پھیک دیتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ کون ہے جو زمین کو آرڈر دے رہا ہے تم کرتے ہو ہم تو جب ہم کرتے ہیں تو ہم اور بھی کچھ کر سکتے ہیں تمہاری ہڈیوں میں دوبارہ جان بھی ڈال سکتے ہیں آگے فرمایا یہ جو آسمان سے پانی برستا ہے اور تم اس پانی کو یہ جو زمین میں جا کے محفوظ ہو جاتا ہے چشموں میں اور تم اس پانی کو پیتے ہو اس کو تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں یہ سوالات ہیں سوالات ہم چاہیں اس پانی کو کڑوا کر دیں سمندر کی کڑوا ہڈ بھی پانی میں ساتھ اوپر چلی آئے نمک نیچے رہ جاتا ہے میٹھا پانی اوپر جا کے برستا ہے اللہ فرماتے ہیں کوئی پروجیکٹ نہیں لگا دوبائی والوں نے تو کتنا کروڑ روپے کا لگایا اس میں چند قطرے ملتے ہیں ان کو کوئی پروجیکٹ نہیں ہے سورج کی گرمی سے پانی آسمان پر اٹھاتے ہیں کڑوا نمک نیچے رہ گیا میٹھا پانی اوپر آ کے تم پر برستا ہے ہم چاہیں تو نمک کو بھی ساتھ اوپر لے جائیں اسی کڑوا ہٹ کے ساتھ تم پر نازل کریں اور پھر تم پانی پینے کے قابل نہ رہو فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ تو پھر شکر ادا کیوں نہیں کرتے میرا کیوں نہیں مانتے اللہ تیرے احسانات ہیں تیرے انامات ہیں تو جو کہے گا وہی ہوگا کیوں ایسا نہیں کرتے آگ انسان کے لئے کتنی مفید چیزیں کتنے سارے کام ہیں جو آگ کی توانائی سے حاصل ہوتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اس کے جو زخائر انس زمانے میں ایک درخ سے آگ پیدا ہوتی تھی آج اور بہت ساری چیزوں سے پیدا ہوتی ہے اور بہت سارے ایندھن ہیں جس سے آگ پیدا ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایندھن کس میں پیدا کیا ہے آگ کا گیس ہے پٹرول ہے ان تمام چیزوں سے آگ پیدا کی جاتی ہے جس سے مشین کا پئیہ گھومتا ہے جس سے چولا جلتا ہے اور لاکھوں کروڑوں کام پوری سٹیل مل آگ پہ چل رہی ہے جس سے لوہا ہمیں مل رہا ہے مختلف شب آگ نہ ہو تو انسان کے زندگی کے پچانویں فیصد کام تھپ ہو گے رہ جائے تو اللہ فرماتے ہیں یہ کس نے پیدا کیا اس کا میٹیریل تم نے پیدا کیا یا ہم نے فرمایا ہم نے جیسے اس آگ کو مسافروں کے لیے سہولت کی چیز بنایا اس لیے اس آگ کو ہم نے نصیحت کی چیز بھی بنایا ہے کہ اس آگ کو دیکھ کے تمہیں جہنم کی آگ یاد آجائے کہ جو اتنی گرم ہے تو آخرت کی گرمی کیسی ہوگی تو یہ سورہ واقعہ میں اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل دیئے ہیں تاکہ انسان کو قیامت کے وقوع کا یقین آجائے جنت کی لالچ شوق پیدا ہو جائے اس کے دل میں اور جہنم کا خوف پیدا ہو جائے اور وہ اللہ کا فرما پردار بن جائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی فرما پرداری کی توفیق عطا فرمائے سبحانہ اللہ ومی حمدی کنشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفیروکا و ندوبویلو